دنیا بھر کے ماہرین کے ہوش اڑا دینے والا تل فریب عجوبہ شہر ہزاروں فٹ بلندی پر واقعے قدیم شہر ماچو پیچو کب تعمیر ہوا اچانک ویران کیوں ہو گیا لاتینی امریکی ملک پیرو کے علاقے کاسکو میں واقعے ماچو پیچو کھنڈرات کی صورت میں محفوظ ہیں یہ سطح سمندر سے 7972 فٹ بلند ہیں اسے انکا کا شہر بھی کہا جاتا ہے ماچو پیچو انکا سلطنت کے عروج کے دور میں 1450 کے دوران تعمیر کیا گیا تھا پیرو میں ماچو پیچو کے قدیم انکا قلعے کا شمار بہت سارے مشہور سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے انکا تحضیب کا اچانک غائب ہو جانا آج بھی ایک معمہ ہے ماچو پیچو میں پتھر کی بنی 216 امارتیں ہیں جو سیڑھیوں سے جنی ہیں سطح سمندر سے 2430 میٹر کی اچائے پر یہ سب کچھ تعمیر کرنا یقینی طور پر کسی چیلنس سے کم نہیں ہوگا ایک تاریخ دان نے 1911 میں اس گمشدہ شہر کو دوبارہ دریافت کیا اور اس وقت سے یہ جنوبی امریکہ کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ عظیم الشانت آمیرات انکا شہنشاہ پاچا کوتی اور ان کے جانشینوں نے شاہی جادات کے طور پر کی تھی کچھ حلکوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک مذہبی جگہ تھی کوئی نہیں جانتا کہ اسے ویران کیوں چھوڑ دیا گیا تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ اسے انکاہ تریزیف کے اوروج کے دور میں تعمیر کیا گیا جو کہ پندروی اور سولوی صدی کے درمیان کا اہت تھا جب اس پانوی حملہ آوروں نے جنوبی امریکہ پر دھاوا نہیں بولا تھا مانا زیادہ ہے کہ کسی زمانے میں ماچو پیچو میں ایک ہزار سے زائد افراد رہائش پذیر تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ ماچو پیچو کو تعمیر کے صرف سو سال بعد ہی ویران چھوڑ دیا گیا تھا کچھ کے خیال میں اس کی وجہ ہسپانوی حملہ آور تھے جبکہ دیگر یہ نکتہ پیش کرتے ہیں کہ اسے شواہد موجود نہیں کہ ہسپانوی افراد ماچو پیچو تک پہن سکے تھے بلکہ کسی مرض یا وبا کا حملہ اس کے خالی ہونے اور لوگوں کی یہاں سے نکل مکانی کا باعث بنا کچھ ایسے بھی خیالات ہیں کہ شدید قہد سالی یا انکاہ قبائل کے درمیان خانہ جنگی اس جگہ کو کھنڈرات کرنے کا باعث بنی چاہے جو بھی ہوا ہو یہ پر جلال کامپلیکس سطح سمندر سے تقریباً آٹھ ہزار فٹ بلندی پر واقع ہے اور پانچ میل تک پھیلا ہوا ہے اس مقام پر ڈیر سو سے زیادہ امارات ہمام مقبر مندر ہیں جبکہ تین ہزار سے زیادہ سیڑیاں مختلف مقامات اور لیولز کو آپس میں جوڑتی ہیں ماچو پیچو کا وجود خواہ کسی بھی مقصد کے لیے عمل میں لائے گیا ہو مگر یہ انجنئرنگ اور زراد کی ترقی کی زبردست مثال ہیں کیونکہ یہاں کا نظام آپاشی اب بھی ماہرین کے ہوش اڑا دیتا ہے یہاں کی امارات مسالی انداز میں ایک دوسرے سے جوڑی ہونے کی بلا سے شہرت رکھتی ہیں جن کی تعمیر کے لیے گارے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور یہ اب بھی دراروں سے پاک ہیں ماچو پیچو کو دیکھنے ہر سال بارہ لاکھ افراد آتے ہیں جبکہ دوہزار ساتھ میں اس دنیا کے ساتھ نئے اجائبات عالم کی فہرست میں عوامی ووٹوں کی بنا پر شامل کیا گیا جبکہ یونیسکو نے 1983 میں ہی ماچو پیچو کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مسیح جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ریلی جنگ یوٹیوب چانل اور لاکھ کیجئے ریلی جنگ فیس بک پیج